نمسکار ساتھیو ہنس روحینی کے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی لوگوں کا حردیک سواگت ہے میں رنویل سنگرادھور اور ہم لوگ پڑھیں گے ساتھیو راجتان کے اتیاز کا ایک اور مہتپن ڈوپک اور اس کا نام ہے ساتھیو کشان آندولن کشان آندولن کے تحت ساتھیو سب سے پہلے بینا کسی بھومی کا بنائے ہوئے کیونکہ یہاں سے بہت سارے پرسن آتے ہیں ہم اپنی ککسیا کو شروع کرتے ہیں ساتھیو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کشان آندولن تو ہمارا جو بندو ہے وہ ہے راجستان کے کشان آندولن راجستان کے کشان آندولنوں کی چرچہ جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں سب سے امپورٹنٹ بات دیکھنے کو ملتی ہے یہاں الگ الگ کسان آندولن ہوتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ساتھیو بجولیا کسان آندولن تو ہم لوگ اسی کو شروع کرتے ہیں بجولیا کسان آندولن جہاں سے ہر ایک پریکشیاں میں پرسن آتا ہی آتا ہے بجولیا کسان آندولن اگر ہم بجولیا کسان آندولن کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو بجولیا ہے وہ ہے کہاں پر چہتر کی جانکاری بہت جروری ہے تو سب سے پہلے دیکھیں بجولیا کی اگر اپنے چرچہ کرتے ہیں ساتھیو تو یہ بجولیا کہاں پر ہے بھیل وادہ میں ہے ٹھیک ہے بجولیا کہاں پر ہے یہ جاننا جروری ہے تو بجولیا کہاں پر ہے ساتھیو بھیل وادہ پرزنٹ ہنا ورطمان میں یہ بھیل وادہ میں ہے اگر اپنے اتیاسک پریشت بھومی کی چرچہ گرے کیونکہ اتیاس پڑھ رہے تو پیچھے تھوڑا ہمیں جانا پڑے گا جب آپ لوگوں نے ساتھیو پندرہ سو ستائیس کا ہنہ کھانوہ کا جو یود آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اگر اپن تھوڑا سا اتیاسک پریشت بھومی میں لے جاؤں آپ لوگوں کو تو پندرہ سو اگر اپن چرچہ کرتے ہیں ساتھیو کس کی ستائیس اسوی کی ٹھیک ہے اُس سمیں یہ آپ کا کیا ہوتا ہے کھانوہ کا یود ہوتا ہے اور کھانوہ کے یود میں کھانوہ کا جو یود ہوتا ہے کھانوہ کے یود میں میں ایک ویکتی ہوتا ہے خانوا کے یود میں رانہ سانگا کا سیوگ کرتا ہے ایک ویکتی سیوگ کون کرتا ہے اسوک پرمار بہت ایمپورٹنٹ ہے رانہ سانگا کا سیوگ کرتا ہے کون ساتھیوں اسوک پرمار اس وجہ سے یہ جو رانہ سانگا کون سوکر کے سیوگ پرمار کو ایک جاگر دیتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے ساتھیوں اوپرمال کی جاگر اوپرمال کی جاگر ٹھیک ہے اور اسی اوپرمال جو اوپرمال ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے ساتھیوں رازدھانی ٹھیک ہے اس کی رازدھانی کا نام ہے وجہ والی رازدھانی کا نام کیا ساتھیوں وجہ والی ٹھیک بہت ایمپورٹنٹ ہے اس اوپرمال کی رازدھانی ہے اور اس کا نام کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں تو اپرمال کی رازدھانی کا نام کیا ہے ویجا بلی اور یہ اپرمال کی رازدھانی ہے اور یہی جو ویجا بلی ہے ساتھیوں اسی کا اپھرنس نام ٹھیک ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے اسی سے یہ نام بگڑ کر گیا اپھرنس کا مطلب یعنی کہ آرم میں جب آپ لوگوں نے بتایا تھا میری سنسکرٹ پالی پراکر دربرس اس پرکار بھاساؤں میں پریورتن ہوتے ہوتے یہ جو ویجا بلی ہے اسی کا نام اپھرنس نام کیا پڑ گیا ساتھیوں بیجولیا بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ہے بیجولیا اب آپ کو یہاں سے کتنے ہی پرشنوں کے اتر اس سرنگلا سے مل گئے ہوں گے میں ایک بار پناہ آپ لوگوں کو دیکھو بیجولیا کی سان آندول ہم نے شروع کر دیا ہے بھیرواڑا میں پرزین ٹائی میں پندہ سو ستائیس اسوی خانوا کے ازمیرانہ سانگا کا سیوپن کرتا ہے اسوک پرمال کرتا ہے اور اوپرمال کی جاگرد دی جاتی ہے اسوک پرمال کو اسی اوپرمال کی رازدھانی جا ہوتی ہے ویجا بلی اور ویجا بلی کا اپنا سنامی کیا ساتھیوں بیجولیا ہے تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکے ہوگی لیکن اب اپن بات کر رہے ہیں بیجولیا کسان آندولن کی یہاں تک کی بات آپ نے لکھ بھی لی ہے تو اسی بیجولیا جو چھتر ہے یہاں پر کسان آندولن ہوتا ہے اور اس کا سمس کیا ہے اور کب ہے چلتا کرتے ہیں بیجولیا کو آپ بیجیابلی بھی کہہ سکتے ہو اگر اپن اس کسان آندولن کی بات کریں ساتھیوں تو یہ ہوتا ہے 1800 سو سٹان میں سے لے کر کے 1941 اسوی تک بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے 1800 سو سٹان میں سے لے کر کے 1941 اسوی تک یہ ہوتا ہے اور یہ چوماری سے ورش چلتا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے اور بھارت کا تبسے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے بھارت کا بھارت کا سب سے لمبا لمبا اے ہنسک کسان آندولن ہوتا ہے اے ہنسک کسان آندولن ہوتا ہے بھارت کا سب سے لمبا وہ اے ہنسک کسان آندولن ٹھیک ہے یہ آپ کا کونسہ ساتھیوں بیجولیا کا کسان آندولن ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے میں نے بتا دیا اے ہنسک کسان آندولن ہوتا ہے ٹھیک ہے اے ہنسک کس کا گھرانا تھا لاتا کونتا چوراسی پرکار کے جو لاغ باغ یہاں پر لیے جائے لیے گئے کسانوں سے چوراسی پرکار کے لاغ باغ لاغ باغ کا مطلب ہو گیا کر ٹھیک ہے چوراسی پرکار کے لاغ باغ یا آپ اسے لکھ سکتے ہو کر ٹیکس ٹھیک تو یہ بھی سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے اب میں اس کہانی کو ضرور کرتا ہوں یہاں سے اٹھارہ سو سٹان میں بڑا سا آپ لوگوں کو پہلے لے چلتا ہوں ساتھیوں کہاں پر اٹھارہ سو اپن بات کریں گے چوران میں کی اٹھارہ سو چوران میں میں کیا ہوتا ہے ہوتا ہی ہوئے کہ یہاں پر اپن بات کر رہے ہیں بجولیا کی ٹھیک ہے بات بجولیا کی ہی کر رہے ہیں بجولیا کی تھاکور بنتے ہیں کرشن سنگھ بجولیا کی تھاکور کون بنتے ہیں ساتھیوں کرشن سنگھ تھاکور کرشن سنگھ یا biesکانے دار یہ بھی تھاکور یا اپن یہ کہہ سکتے ہیں بجولیا کی ھیکانے دار کون بنے کرشن سنگھ بنے کب اب камی kasان ہم itous کو اس 1897 میں سے یہ بیکتی کیا کرتا ہے کسانوں کے اوپر یہ بیکتی کسانوں پر 84 پرکار کے کیا لگا دیتا ہے 84 پرکار کے کر لگا دیتا ہے کیا لگا دیتا ہے 84 پرکار کے کر ایک الانٹا کونتا جارتنا کھڑی پسل کو انمان لگا کر لگان ادھر کرنا الانٹا کونتا کہا جاتا تھا کونتنا آپ سمجھ چکے ہوگے اٹھارہ سو سیتان میں چوراسی پرکار کے کیا ساتھیوں کر رہے ٹھیک ہے یہ بات دہاں لگنا اب اس کے بعد اپنے لوگ چرچہ یہاں سے کریں جیسے ہی اٹھارہ سو سیتان میں میں یہ تھاکور کرشن سین کشانوں کے اوپر چوراسی پرکار کے کر لگاتا ہے تو کشان اس کا کیا کریں گے ساتھیوں ہاں نا ویرود کریں گے ویرود تو کرنا ہی ہے ٹھیک ہے دہاں لگنا یہاں پر ویرود کرنے والا ایک وقتی ہے آندورن کا نیترتوے کرے گا وہ ہے سادو سیتارام داس سادو سیتارام داس ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ سادو بھی یہاں لکھ لیجئے گا سادو سیتارام داس یعنی ویرود کے روپ میں نیترتوے کرتے ہیں اسی آندورن کا ٹھیک ہے اور اسی اگر آپ چرچہ یہاں ہی کرنے والی بات کریں کہ جیسے ہی چوراسی پرکار کا لاغبار لگتا ہے ویرود کرتے ہیں سادو سیتارام داس کے لیتر تو میں کسان تو اس کے بیرود میں یہاں پر کسان کیا ہوتے ہیں اکتر ہوتے ہیں کسان اکتر مطلب اکٹے ہوتے ہیں یہ کہاں پر ہوں گے تو یہاں پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے گردھاری پورا گاؤں ہے اور یہاں اس گاؤں کا ایک کسان ہے اور اس کسان کا نام ہے ساتیوب گنگا رام کیا نام ہے گنگا رام ٹھیک ہے اس کسان کا نام ہے گنگا رام اور اس گنگا رام کے پتا کی مرتیو بھوج میں اکٹے ہوتے ہیں پتا کی مرتیو بھوج کے بہانے یہاں پر کسان کیا ہو جاتے ہیں اکتر ہو جاتے ہیں اب جیسے یہ کسان یہاں پر اکتر ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک نرنے لیتے ہیں نرنے کیا لیتے ہیں کہ یہ جو کرشن سنگھ ہے کس کے تھاکور ہے بجولیا کے ہے تو ان کی مانگ کہاں پر ان کی سکایت کہاں پر کی جائے یعنی کی میوار میں کی جائے اور میوار کے اس میں مہارنا کونتے فتح سکھے تو دیکھئے کسان اکتر گدھاری بھوج میں کہاں پر ایک کسان ہے جس کا نام ہے گنگا رام پتا کی مرتیو بھوج تو اس اوسر پر یعنی کی کہاں پر صدی صدی بات ہے کہ دھاری بھورا گاؤں میں کسان گنگا رام کے گھر پر اس کے پیتا کی مرتیو بھوج کے بھوجر پر کسان اکتر ہوتے ہیں ار اکتر ہو کر کے نرنے یہ لیتے ہیں کہ کرشن سین کی سکھائیت हانا دو ایتی ہے سوری تھوڑا سا میں لکھ دیتا ہوں کسان ایک چیز ہانا کسان کیا کرتے ہیں دو کسانوں کو دو کسانوں کو دو کسان ایک طریقے سے ان کی لیڈر ہو جائیں گے ایک کا نام ہے تھاکری پٹیل اور ایک کا نام ہے نانجی پٹیل نانجی اور تھاکری ٹھیک ہے دونوں کا یاد کر لینا ان دونوں کو کیا کرتیا جاتا ہے ان دونوں کو میوار بھارانہ پھتے سی کے پاس سکھائیت کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کرشن سین کی سکھائیت کرشن سین کی سکھائیت کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہاں برساتی ہو میوار سکھائیت میوار بھیجا جاتا ہے کرشن سین کی سکھائیت کے لیے سکھائیت میوار میوار میں یہاں پر کون ہے پھتے سین پھتے سین کے پاس بھیجا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے پھتے سین کے پاس یہ کسان چلے جاتے ہیں کون کون تھاکری پٹیل نانجی پٹیل کسانوں نے ایک طرح کر کے ان کا لیڈر بنا کر ایک طریقے سے ان دونوں کو وہاں پر بھیجا ہے اور دونوں وہاں جاتے ہیں بہت سارے پرسند یہاں سے بنتے ہیں دیکھئے ہم نے یہاں سے شروع کی تھی بات کہ اٹھارہ سو چھوڑاڑمائے میں بجولیا کے تھاکور کرشنزنگ بنتے ہیں کرشنزنگ بننے کے بعد اٹھارہ سو چھوڑاڑمائے میں چھوڑا سی پرکار کے ایکر لگا دیتے ہیں ان اکروں کے ویرود میں یعنی یہاں کسانوں کا جو مدلہ ویرود کریں گے کسان تو نیتر تو کرنے والا ساتھو سیدارام دارس ہوتا ہے اور کسان اکتر ہو جاتے ہیں کہاں پر گرداری پورا گاؤں میں کسان گنگارام مدلہ گرداری پورا گاؤں میں جو کسان ایک جنگارام گنگارام میں اس کے پیتاک کا مرکبوز ہوتا ہے اس افسر پر ایکشن ہوتے ہیں دو کسانوں کو تھاگری پٹیل نانجی پٹیل ٹریک یار کر لینا یعنی کسانوں نے کیا کیا تھانا کسانوں نے کیا کیا بھئی تھانا کیا تھانا کی اگلے پرسند کی اور مطلب اگلے بندو کی اور یہاں تک آپ کو سمجھ میں بھی آ چکا ہے اور آپ نے لکھ بھی لیا ہے دھارتی یہاں پر جو کسان تھے وہ دھاکڑ جاتی تھے اور یہ اندولن کب شروع اٹھارہ سو ستھیان میں شروعہ 84 پرکار کے لاغ باغ کے ہی ساتھ شروع ہو گیا لیکن ابھی یہ اندولن کافی بڑا ہے چومالیس ورس کا ہے تو کچھ اور اپن باتیں اس کی دلے لیتے ہیں دیکھیں اب اب تک جو اپنے پہنچیں اٹھارہ سو ستھیان میں کی کہانی کی ہے اب کیا ہوتا ہے انیس سو تین کی بات ہوتی ہے بات کب کیے انیس سو تین کی ہے انیس سو تین میں تھاکور یہاں پر وہی ہے جس کا نام کیا ہے ساتھیوں کرشن سنگھ نام کیا ہے کرشن سنگھ اور کرشن سنگھ کے دوارہ ایک اور کر دیا جاتا ہے جس کا نام ہے چونکر کیا نام ہے ساتھیوں چونکر اور یہ پانچ روپے سے لے کر پندرہ روپے لیے تک لیا گیا لیکن یہاں پر پانچ روپے ہی لیا گیا تھا تو یہ دیارتنا انیس سو تین کی بات ہے کرشن سنگھ چونکر لگا دیتے ہیں پانچ روپے چونکر اس کے اوپر بھئی کسانوں کے اوپر پانچ روپے چونکر لگا دیتے ہیں اس اقارن یہاں بھئی کسان اس کا کیا کریں گے بھئی بھرود کریں گے کسان بھی کیا کریں گے بھروت کریں گے کس کا چونکر کا ٹھیک ہے تو ایک امپورٹینٹ بات کسان اس کے بھروض میں کیا کرتے ہیں اپنے اگلے ہنا آنے والے دو ورسوں تک اپنی کسی بھی ک ambiente کا کیا نہیں کرتے ساتھیوں گناہ بیوہ نہیں کرتے ٹھیک ہے بہت امپورٹینٹ ہے تو لے لیجی چونکر پانچ روپے لیتے ہیں کسان کرتے ہیں اور دو ورس تک اپنی پتریوں کا بیواز نہیں کرتے ہیں اپنی پتریاں اے بیوائیت رکھ لیتے ہیں اے بیوائیت رکھی ٹھیک ہے تو دہا رکھنا دو ورس تک اپنی پتریاں اے بیوائیت رکھی کس نے کسانوں نے اس کے ویرود میں کی کرشن سنگھ چھوڑی کر لگا دیتا ہے اس کا پانچ روپے دیے جاتے تھے تو دیکھیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے انی سو تین تک تو یہ بات ہوتی ہے اب یہاں پر کسان کیا پوری طرح سے پریسان بھی ہے اور یہ بات ہوتی ہے ساتھیو انی سو پانچ کی کب کی بات ہوتی ہے انی سو پانچ کی یہاں پر بھی کسان کیا کرتے ہیں ناراض تو پہلے سے دو سو اے بیوائیت اے بیوائیت پتریوں کو لے کر پتریوں کو لے کر لے کر کرشن سنگھ کے شمک ککش اپستید ہوتے ہیں کرشن سنگھ کے سامنے اپستید ہوتے ہیں سامنے اپستید ہوتے ہیں کون بھئی کسان کسان پہلے سے پریسان اچامنی کرسے اور چلاسی پرکار کا تو وہ بھی تھا تو ہوتے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں یہاں پر کسانوں کا کیا جاتا ہے اپمان کسانوں کا کیا کیا جاتا ہے اپمان یہاں پر بھی کسانوں کو سنمان نہیں ملتا اس کارڑ ساتھیو یہاں پر اب کیا ہے کسان یہاں گروت کریں گے بھئی ہاں کسان جیسے ہی کیا کریں گے اس کا پونے گروت کریں گے تو انیس سو پانس دو سو ایوائید پتریوں کو لے کر تھوڑا سا عبیدو تبیو دہان تھا لیکن نکل گیا تو دو سو ایوائید پتریوں کو لے کر کرشن سنگھ کے سامنے اپستید ہوتے کسانوں کا یہاں پر بھی کسانوں کو اپمان کا سامنا کرنا پڑا اس کارڑ کسان کیا کرتے ہیں یہاں پر بھی ساتھیوں دھمکے دیتے ہیں کسان آپ اگر آپ ایسا نہیں کروگے تو ہم بجولیا چھوڑ دیں گے بجولیا چھوڑنے کی دھمکی بجولیا چھوڑنے ایوام کرشی نی کرنے کی دھمکی دی بھئی خیتی نی کرنے کی دھمکی دے دی کرشی نی کرنے کی دھمکی ٹھیک ہے یعنی بجولیا چھوڑنے کی وہ ایک کرشی نی کرنے کی کسانوں نے کیا دی دھمکی تو اب کیا ہوگا اب آپ کو بتائی ہے کرشن سنگھ کو جھوکنا پڑا کرشن سنگھ کو یہاں پر کیا کرنا پڑا ساتھیوں جھوکنا پڑا مطلب مجبوری ہوگئی اور اب یہاں پر کیا کر دیا اس نے چاوری کرسماکت کر دیا چاوری کرسماکت کر دیا اور ساتھ ساتھ میں جو کر ہوتا تھا جو پہلے ایک بٹا دو لیا جاتا تھا ایک بٹا دو کی جگہ ہے اب یہاں پر کرو میں بھی ٹھوڑی ڈھیل دی گئی یعنی دو بٹا پانچ لیا جانے لگا ایک بٹا دو کی جگہ دو بٹا پانچ کر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ بات دھیارگنا بہت ہی اپورٹنٹ چیزیں میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو بتائی کر دیا گیا ساتھیوں ٹھیک ہے یہاں پر کساموں کو تھوڑی اداحت ملی تو یہ بات 1905 کی ہے 1903 میں کرسنسی چوریکہ لگاتے ہیں پانچ روپے کا گروہ دو ورس تک عسان اپنی ہنا پتریوں کو کیا چھوڑتے ہیں ساتھیوں اے ویوائید چھوڑتے ہیں ہنا مطلب بیبا نہیں کرتے پتریوں کا ایک طریقے سے گروہ دلج کروانے کے لیے 1905 میں دو سو ایوائید پودریوں کو لے کرسنسی کے سامنے اپستیت ہوتے ہیں یہاں پر اکمان ہوتا ہے بجولیا چھوڑنے ہوئے کرسنے کرنی کی دھم کی کسام دیتے ہیں اور کرسنسی کو جھگنا پڑتا ہے چنوریکر یہاں پر زمانت کر دیا گیا اور کر ایک بٹا دو کی جگہ دو بٹا پانچ کر دیا گیا اب دیکھئے ساتھیوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد کا گھٹنا کرم تھوڑا سا یوں چلتا ہے یہ 1905 کی بات ہے ٹھیک ہے اب بات ہوتی ہے 1906 کی کبکی 1906 کی یہاں پر یہ جو کرسنسی ہے نا اب یہ خود اسمارکت ہو رہے ہیں کہنے کا مطلب کرسنسی کی مرتیو کرسنسی کی کیا ہو گیا یہ مرتیو نیدن ہو گیا تو اب ٹھیکانے دار کون بنیں گے ٹھیکانے دار بنتے ساتھیوں پرتوی سنگ کون بنتے ہیں پرتوی سنگ نئے ٹھیکانے دار بنتے ہیں تو پرتوی سنگ کی ھی یہاں پر کرسنسی کی برتیو ہونے کے بعد ٹھیکانے دار بنے پرتوی سنگ بہر اپنے یہ کر رہے تھے 来 کہ dhustah سامو پر ایک کر لگا دیتے ہیں جس کا نام ہے تلوار بندائی بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ تلوار بندائی یہ کر لگاتے ہیں ٹھیک ہے تلوار بندائی یا یہ اترا دیکاری سلک ہے ایک ہی بات ہے اترا دیکاری سلک ہے یہ یہ تلوار بندائی ایک ہے بھئی اترا دیکاری سلک ہے کر ٹھیک ہے تو تلوار بندائی کر کس کے دور لگائے گئے ہیں پرتشنگ کے دور لگائے گئے یہ نیٹ ہکانے دار بنے ٹھکانے دار کون ہے پرتشنگ بنے اور بندہ انہوں نے تلوار بندہ ہی اترادی کاری شرک لگا دیا گیا ہے اب ساتھیوں اس کا کسان پونے کیا کریں گے ویرود کریں گے اور اب کی بار یہاں پر ویرود کرنے والے ہنا کئی وقتی ہے اس میں ہمیں ایک تو وقتیوں کے نام لکھ دیتا ہوں ایک تو ہمارے وہی ہے ہنا کون ساتھو سیتھا رامداز جی اور دو وقتی اور لکھ لینا ایک برم دیو کا نام بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہنا یہاں کسان کیا کرتے ہیں ویرود کرتے ہیں اور اس ویرود کا نیترتو ہے کون کرتا ہے نیترتو ہے تو یہ بھی بات دھیان رکھنا ایک تو ہے برم دیو اور ایک ہے ساتھو سیتھا رامداز ساتھو سیتھا رامداز اور ایک ہے پھتے کرن چارن پھتے کرن چارن ٹھیک ہے ان تین وقتیوں کی دوارہ مکھے روپ سے ہی نیترتو یہاں سیتھا جاتا ہے تو برم دیو ساتھو سیتھا رامداز پھتے کرن چارن دوارہ یہاں پر اس تلوار گندائی شلک کا کیا کیا جاتا ہے ویرود کیا جاتا ہے ساتھیوں ٹھیک ہے اور حسان ویرود کے روپ میں یعنی بھومی کیا چھوڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بھومی کو کیا چھوڑ دیتے ہیں ساتھیوں پھتے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھتے کا مطلب یعنی بنجر بھومی یعنی کہ یہاں کس مطلب کھیتی نہ کرنے کی سیدھی سی بات ہو گئی تو دوبارہ سن لیجئے بھومی پھتے شنگ بنتے کسانوں کی اوپر تلوار بندائی ہمترہ دکاری شلک لگا دیتے ہیں اس قارن بھسول کیا جاتا ہے تو ویرود کرتے ہیں ویرود میں کسان پر بھومی چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر اس کا نشرت وکون کرتے ہیں بھرم دیو سادو سیدہ رام داس پھتے کرن چان کرتے ہیں تو ان چاروں کو ان تینوں کو یاد کرنے کی طریق کام لے لینا بھی اس اب بھی اس اب ٹھیک ہے بھی اس اب ٹھیک بھی اس اب ہاں نا تو بھی کارت تو کیا ہو گیا ساتھیو یعنی آپ کا برمدی ہو گیا اس کارت ساتھ اسی طرح آمداز ہو گیا اور اب کارت ہو گیا پتہ کرن چارن ٹھیک یہاں تک ہی باتیں آپ کی کور بھی ہو گئی کرسنسی کی مرتیوں کے بعد اب اپن اس سے اور آگی کیا ہوتا ہے تھوڑا سا میں اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے یہ بات ابھی ابھی ہم کر رہے تھے ساتھیوں کب انیس سو چھے تھی اب انیس سو چھے سے سیدھا آپ چلیں گے کب ساتھیوں انیس سو کہاں چلیں گے انیس سو چودہ تک چلیں گے ٹھیک سیدھا انیس سو چودہ اب انیس سو چودہ کی جب بھی یہاں پر بات کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں یا بوسیقی تمہارک یہ مرتیو ٹھیک ہے تو اب یعنی کی نیا ٹھکانے دار کون بنتا ہے ٹھکانے دار وہ بنتا ہے ساتھیوں دیکھئے پرتیوشن کی بات ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں نیا ٹھکانے دار کی چرچہ بھی کریں گے ابھی ہم نے دو ٹھکانے داروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ایک اور ٹھکانے دار کی چرچہ کرتے ہیں لیکن آپ کی بارہ بارہ ٹھکانے دار نابالی کی ہے جس کا نام ہے een کے سوری سنگھ ٹھک ہے تو یہ ٹھکانے دار ہے جس کا نام ہے ٹھیک ہے کہ سوری سنگھ اور یہ کیا ہے JON ナبالیب ہے مطلب ایک طریقے سے یہ پاڑک ہے ٹھیک ہے اب اس قرح الپ آئیو ہے اس میں رہا ہوتا ہے یہاں پر ٹھکانے پر کیا بٹھا دی جاتی ہیں تھکانے پر مونسری بٹھا دی جاتی ہے ہمونسری بہت اپورٹنٹ ہے مونسری بٹھا دی جاتی ہیں بٹھا دی جاتی ہیں اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے مونسری کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا دھیان رکھ لینا ایک پرس مطلب سیدھا پرساسان جیسے اسی پرکار کوئی راجے سرکار پھیل ہو جاتی ہے تو وہاں پر سیدھا کے اندر رہنہ کے اندر کا ساسن ہو جاتا ہے راشت پتی ساسن لگ جاتا ہے تو اسی پرکار یہاں پر دیکھئے تو پرسویر شنگی برتیو ٹھکانے دار کیسری سنگھ ناوالک ہے اور ٹھکانے پر مونسرم بٹھا دی جاتی ہیں تو مونسرم ایک پر ساسنک سبد کے لیے بھی کام دیا جاتا ہے تو اس مونسرم کے دہت یہاں پر مونسرم ایک پت کا نام بھی تھا مونسرم اگر اپنے چرچہ کریں ساتھیوں مونسرم کی تو یہاں پر سب سے پہرے اپنے چرچہ کرتے ہیں مونسرم یہاں پر مونسرم کون ہے ٹھیک ہیں تو امر سنگھ رانانو通 امر سنگھ رانانو通 یہ مونسرم ہیں اور یہاں ایک اور پت ہیں نایب تو یہ نایب کون ہے دونگرسنگ بہت اے ساتھیوں ٹھیک ہے نایب کون ہے دونگرسنگ ہے ٹھیک ہے امر سنگھ رانا�� یہاں پر کیا ہے ساتھیوں مونسری میں اور نائب کون بن گئے ہیں دومرزن بن گئے ہیں یہاں 1914 کی کہانی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اب ہم 1914 سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں 1916 کی اور ترچہ کرتے ہیں ساتھیوں جو کی بہت important ہے ٹھیک ہے یہ لیجے 1916 یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک ویکتی جو یہاں کا پرمک لندر ہے جس کا نام ہے فتے کرن ساتھیوں چارن کس کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ فتے کرن چارن کی کر رہے ہیں اور ایک برمدت بھی ہے اور ایک ویکتی پچھے سے بھی یہاں کا نطر تو کر رہا جس کا نام ہے سادو سیتا رام داس ٹھیک ہے تو میں اسی سادو سیتا رام داس کی بات کر رہا ہوں جو سب سے میں سادو سیتا رام داس ہے سادو سیتا رام داس یہ کیا کرتے ہیں کسان پنچ بولڈ کی ستاپنہ کرتے ہیں کسان پنچ بولڈ کی ستاپنا کسان پنچ بولڈ کی ستاپنا کسان پنچ بولڈ کی ستاپنا کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس سے سب سے امپورٹنٹ کام کیا کیا جاتا ہے وہ دیکھئے سادو ستہ رام داس دوارہ بھی ایک بیکتی کو اس آندولن میں کیا کیا جاتا ہے آمتریت کیا جاتا ہے اور وہ بیکتی کو نے آمتریت کیا جاتا ہے وہ ایک ٹھیک ہونے ساتھیوں بہت ایپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سب سے ایپورٹنٹ پرسند ہے اور وہ ویجے سنگھ پتھک کو اس کو ویجے سنگھ پتھک کو ویجے سنگھ پتھک کو یہاں پر کیا گیا ساتھیوں آمترید کیا گیا ہے جیسے ہی ویجے سنگھ پتھک کا نام آجائے گا تو ان کا جو مول نام تھا ساتھیوں بھوپ سنگھ تھا ان کو تو الگ سی کروانا بہت جرور نہیں ہے تو یہ ہے ویجے سنگھ پتھک ہے جو کی بجولیاں اندلان سے جڑتے ہیں کب ساتھیوں انیس سو سولہ میں جڑتے ہیں ساتھوسی در آمداز کے آوان پر ان کے بھولانے پر آمترید دھنا یہ کرتے ہیں بھولاتے ہیں انہیں تو ویجے سنگھ پتھک جو کی بھوپ سنگھ ہے یہ یہاں پر جو جاتے ہیں کب ساتھیوں انیس سو سولہ میں انیس سو سترہ کی اپن بات کریں گے کسان اوپرمال پنچ بورڈ کی ستاپنا یہاں پر ہوتی ہے اپن چلچہ اگلی کرکسہ میں کرنے والے ہیں تو انیس سو سولہ تک دھارگنا ساتھوسی در آمداز کسان پنچ بورڈ کی ستاپنا کرتے ہیں اور آمترید ہنا کیا جاتا ہے کس کو ویجے سنگھ پتھک کو بھوپ سنگھ ہنا ان کا مول نام ہے بھوپ سنگھ ٹھیک ہے بھولند سہر کے یہ رہنے والے ہیں بھولند سہر بھولند سہر کے رہنے والے ہیں اور سب سے اپورٹنٹ بات بھولند سہر کا یوپی میں ہے اور سب سے اپورٹنٹ بات ہے ساتھیوں یہی ویجے سنگھ پتھک ہے راجستان میں کسان آندولن کے جنک کسان آندولن کے جنک آندولن کے جنک اگر آپ سے کوئی کہے تو آپ کا یہی اترائے گا ویجے سنگھ پتھک کو راجستان میں کسان آندولن کا کیا کہا جاتا ہے جنک پھٹا پر ڈیوائز کر لیجئے 1914 پرتیوشی کی مرتیو ٹھکانیدار کیسری سنگھ نابالک ٹھکانے پر مونشریم بٹھا دی گئی ہے مونشریم کون ہے یہاں پر عمر سنگھ ڈاناوت ہے پسانسک نائر کون ہے ڈونگر سنگھ بھاٹی ہے اور ادھر 1916 میں سادو سیدھار آمداز کی سچا کرتے ہیں کسان پنچ بوڑ کی ستاپنا کرتے ہیں کسان پنچ بوڑ کی ستاپنا کیے کس کے دوارا سادو سیدھار آمداز کے دوارا اور آمنتریت کس کو گیا گیا ہے ویجے سنگھ پتھک کو یہاں پر بلا لیا گیا بہت امپورٹنٹ پرسناب ویجے سنگھ پتھک کسان دولن سے جڑ گئے ہیں ہم اگلی کسان میں تلچہ اس کی اور کریں گے تھوڑی سی اور بچی ہے اس کے ساتھ اگلے کسان آندول کو بھی لے لیں گے بہت اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ نام ہے ساتھیوں تو یہ تھی آج کی نقصہ آپ کو کیسے لگی کومنٹ بوکس میں جرور لگنا ساتھیوں جے ہند جے بھارت بندے ماترم جے ہند کی سنا